بولی باشدیو بھگوان کی تو پریمیو جب اس نے نارہن کو یاد کیا انتیم سمیہ پر جب جیسے ہی یم دوتوں کے یمراجی کے دوتوں نے آکر کے فندہ ڈالا اور نارہن نارہن پکارا تو پریمیو اسی سمیہ پر بھگوان کی پارسدو آئے اور انہی کا یہ پرشنگ تھا تو پارسدو نے کہا بھیاو اور جو بھی ہو اس نے چاہے پاپ کیا ہو لیکن اب اس نے انتیم سمیہ پر نارہن کا نام لیا ہے تو اس کو اب تو مکت کرو اور پریمیو یمراج کے دوتوں چلے گئے اور بھگوان کے پارسدو نے اس کو پنہ جیوندان پردان کر دیا اور سکدیم جی کہتے راجن پرکشت جب اس کو پنہ جیوندان مل گیا اب تو اس کے دن من اور مستسک پر وہ بات چھا گئی اور پریمیو یہ اس نے اپنا گھر بار اس ویسے کے وہاں سے بھی تیاغ دیا اور سادھو کا بانہ پہن کر کے اور بھگوان کی بھگتی میں اپنا جیوندان نیوچھاور کر دیا سکدیم جی کہتے ہیں راجن پرکشت امبری سو مہا بھاگیں امبری سو مہا بھاگیں سب دھیپ مطی مہیم امبری سو مہا بھاگیں پتہ امبری سو مہا بھاگیں ساٹھو دیپ اچل سمپتی اتل ایشوری لیکن ان کو بھی تُجھ سمجھتے تھے امبری سو مہا راج بھگوان کے پرم بھاکت تھے جب بھگوان کی یہ بھاکتی کرتے راجن بھگوان واسودیو بھگوان کشن ان کے اشت تھے جب یہ ان کی پوجہ کرتے سادھوں سے پریم رکھتے سنت لوگوں کے پاس میں ستسنگ کرتے سبحشاں بھگوان کی بھاکتی کرتے ہمیشہ رستے چلتے اٹھتے بیٹھتے پربو کے نام کی مالا چلتی رہتے جب ایسا ان کا ویچار تھا انہوں نے اپنے من کو بھگوان کشن کے چرنار وندوں میں لگا لیا اور وانی کو بھگوان کے گھنوں کے ورنن میں لگا دی اور ہاتھوں کو بھگوان کے مندر کی سیوا میں ارپیت کر دیئے کانوں کو بھگوان کے کیرتن سننے میں لگا دیا اور پیروں کو تیر تھی آتراؤں میں جانے کے لیے لگا دیا تو بریمیوں سمیہ تو اپنی گتی سے چلنے لگا ایک دن کی بات ان کی بھگتی سے پرشن ہو کر کے بھگوان نے صدرشن چکر کو ان کی سرکشہ میں لگا دیا اور امریسی مہاراج ایک بار انہوں نے اپنی پتنی کے ساتھ بھگوان کشن کی آرادھنا ہے تو ایک ورس تک ایک آدسی کا سنکلپ لے لیا ایک ورس تک ایک آدسی یعنی جارس کا جارس کے ورد کا اپواس ایک ورس کا نیم رکھا اور ایک آدسی کا جب پھولن ہونے کوتھی ورس کے انت نے پارن کر رہے کرنا چاہ رہے تھے ایک آدسی کے دن اُسی سمیں سندھا سے تھوڑے پہلے دروہ ساری سین کے دوار پر آگے کچھ سند تھے ان کے ساتھ دروہ ساجی سے انہوں نے نیویدن کی ایک مہاراج ایک آدسی کا آج پارن ہے آپ بھی بھوجن یہیں کریں گے دروہ ساجی کا پارن کرنا ہے آپ کو بھی دروہ ساجی نے کہا بھی آؤں میں ندی پہ ابھی سندھیا بندن کرنے جا رہا ہوں ابھی آتا ہوں شنتوں کے ساتھ میں چلے گئے اور پیمیوں جیسے ہی شام ہونے لگی شام ہوتے ہی جیسے شام ہونے کو تھی ماتمہ جی ندی پر گئے ہوئے ہیں امریزی مرا سوچنے لگے کہ اب یدی مان لو شام ہو جائے گی پھر تیرس لگ جائے گی اور اس کا پارن یدی میں نے دھوا دسی میں نہیں کیا تو پھر دوس لگے گا مجھے کیا کرنا چاہیے لیکن مہاتمہ جی کو بھی نوتہ دے دیا جیسے ہی جیسے ہی برامنوں سے سلالی مہاراج بتاؤ یدی اس میں میں بلت کو نہیں کھولتا ہوں اپواس پر نہیں کرتا ہوں تو بھی دوش لگے گا اور مہاتمہ جی ہے دربا ساجی کو ان کو نوتہ دے دیا ان سے پہلے بھوجن کر لیتا ہوں تو بھی دوش کیا کرنا چاہیے برامنوں نے کہا کہ مہاراج ایسی بات ہے جل پی لینا بھوجن کر لینا بھی اور نہیں بھی تو مہاراج امریشی نے کیا کیا مہاتمہ جی تو ندی پر تھے تلسی لی اور پانی لیا اور چرنا مک لی کر کے اور بھرت کو کھول لیا جیسے ہی دروش ساجی آئے راجان امریش اب پارن کرے ہم بیٹھیں بھوجن تیار ہے کہ ہاں مہاراج بھی راجو کہ راجان آپ بھی بیٹھو امریشن کا مہاراج میں نے تو پا لیا ارے راجان تُو نے ہم کو نمتر دے دیا اور پھر تُو نے ہم سے پہلے پا لیا کیسا کپڑی کیسا گھمنڈی راجان ہے تُو اور پریمیوں دروش ساجی بہت ہی کروڈیت ہو گئے آنکھیں لال کر لی بہت کروڈی سنت تھے دروش اور پریمیوں ترنت ایک کرچہ ادھپن کر دی اور امریشن کی طرف جب وہ کرتیا جانے لگی لیکن امریشن مہاراج بھگوان کے پرم بھفت تھے جرہ بھی بچھلت نہیں ہوئے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے کرتیاون کے سامنے آئی تو سہی لیکن یہ بھگوان سے ڈوری لگا رکھی تھی اور بھگوان کا دھیان کر رہے تھے اور پریمیوں دیکھتے دیکھتے کیونکہ امریشن مہاراج کے چاروں طرف بھگوان نے شدرسن چکر لگا رکھا تھا اور شدرسن چکر نے اس کرتیا کو جلا کر کے راک کر گیا اور وہ شدرسن چکر مہاتما جی کے پیچھے ہی پڑ گیا دروہ ساجی کے پیچھے دروہ ساجی آگے آگے بھاگنے لگے اب چکر جلایا اب جلایا بھاگتے رہے بھاگتے رہے گھنٹوں پریمیوں بھاگتے بھاگتے جب کہیں پر بھی آتھرموں پر کہیں پر بھی آسریں نہیں ملا برحمہ جی کے پاس گئے اور برحمہ جی بچھاؤ کہ کیا ہوا کہ پرپو میرے سے اپراد ہو گیا اب سودہ سنچکر میرے پیچھے پڑ گیا اس سے بچھاؤ برحمہ جی نے کہا کہ یہاں سے دور جاؤں یہاں سے بھگاؤ اور ہمیں مروائیں گے مہاراج دروہ ساجی وہاں سے بھگیں برحمہ جی نے جب ہاتھ کڑے کر دیئے آگے چلیں سیو جی کے پاس پہنچ گئے اور سیو جی نے کہا آؤ آؤ امریزی کہ مہاراج ہاں کیا پہلے تو وہ چکر کو بچاؤ چکر سے کہ کیا ہوا کہ میرے پیچھے سودہ سنچکر لگا ہوا ہے مجھے جلائے گاؤ بھگوان سنکر کہنے لگیں نہیں بھیا دروہ شاہ میں بھی اس سودہ سنچکر کو پجھانے میں یا اس کو بھگانے میں شمرت نہیں ہوں بھیا اب یہاں سے تم دور جاؤ اور کہیں جاؤ میں تو یہ کہتا ہوں بھگوان وشنو کے وہیں جاؤ تم اور پریمیو یہاں سے چلی گیا بھگوان وشنو کے پاس بھگوان وشنو کے پاس میں گیا تو بھگوان وشنو کو جا کر کے پرنام کیا اور پریمیو بھگوان وشنو نے کیا کہا کی اہم بھگتو پرادھینو اہم بھگتو پرادھینو نیسو تن پر یہی اید ویجیم ساتھو پھیر کرسطو ہردیو بھاشمائی بھاکت جناس ریا بھاکتائی بھاکت جناس ریا بھگوان کہنے لگے بھین دروا شاہ سیدھے ساتھے ان بھولے بھالے بھگتوں نے مجھے آدھین کر رکھا ہے میں تو ان کے آدھین ہوں میں تو پر آدھین ہوں بھین کہ بھین بھین مجھے تو بھگت جیسے نہ چاہتے ہیں میں تو ویسے نہ چھتا ہوں ان بھگتوں نے مجھے ہردے میں بٹھا رکھا ہے اس لئے جب ان کے ہردے میں جب میں بیٹھا ہوں تو ہردہ تو انہی کا ہے ان کے عدیر وقت نہیں میں اس لئے بھئیہ میں تمہاری رکشہ نہیں کر پاؤں گا کی نانا ریبات نچائیو بھگتوں نے موہے نانا ریبات لوکلا جی تج ہی نہیں کاج میں نے ایک ان تھاؤں بسرائیو نانا ریبات نچائیو بھگتوں نے موہے نانا دیبات نینہ چائیو بھگتوں نے موہے نانا دیبات میں ہوں میرا کو گوپال گردھر نند لال سوردانس جی کو شام اور کنس ہوں کو کار بجواز ان کو نام پیارو موڑی کہتے کنوا کارو کارو نانا ریبات سوردانس جی کو شام موسیقی تو پی بیو کہنے لگیں دروہ ساجی میں اس سدرسن سکر سے آپ کی رکشہ نہیں کر سکتا دروہ ساجی نے سوچی لو جب برحمہ نے منہ کر دی سیو جی نے منہ کر دی یہیں تو تھوڑی بہت آج تھی اب یہاں سے یدی کہیں آج نہیں ہے تو اب تو مر اب کہاں جائیں برحمہ سیو جب سائیتہ نہیں کر سکے اور وشنو جب سائیتہ نہیں کر سکے اب تو کئی دور نہیں ہے اب تو پیر پکڑ لیے بھگوان کے بھوس کو بچاؤ بچاؤ بھگوان نے کہا کہ پی بتا سکتا ہوں میں تو نہیں بچاؤں گا بھی میں کچھ نہیں سمجھنا ان کے بارے میں یہ بھکت پھولے بھالے ہیں اور میں بھکتوں کے پرادین ہوں ایسا کرو تم میرے بھکت کے پاس ہی چلے جاؤ اور پریمیوں امریس جی کے پاس ہی بھیج دیا امریس جی کے جا کر کہ پیر پکڑ لیے اور امریز جی مہاراج کے لگے مہاراج درواز ساجی یہ کیا کر رہے ہو آپ میرے پیر نہیں کر مہاراج آپ چمہ کرو مجھے مجھ سے گلتی ہو گئی امریز جی نے شدرسن بھگوان کی بھگوان وشنو کی آراد نہ کری کہا کہ ہے بھگوان ہے شدرسن چکر یدی میں نے سچے بھاؤ سے کبھی آئے ہوئے انتیتھیوں کا کبھی سممان کیا ہو کسی کا آناگر نہ کیا ہو میرے دوار پر برامنوں کی سیوہ کی ہو گائی کی سیوہ کی ہو کسی کا گریب کا دل نہیں دکھایا ہو یدی میں نے بھگوان کی بھگوان کی بھگتی کری آپ کا نام سچے بھاؤ سے لیا ہے تو شدرسن چکر بھگوان آپ شانت ہو جاؤ اور بیویوں اسی سمیہ پر شدرسن چکر بھگوان شانت ہوئے اور دروازہ کی جلن میٹ گئی ہے شکتیو جی کہتے راجن پرکشتی امریز جی مہاراج کا پاوت شریفتے آپ کو سکھ دیو جی کہتے راجن پرکشت اب آپ کو میں رام آوتار کی کتھا رام کتھا بھی سربن کراؤں تو پیمیوں کہ تلسی داس جی کے تلسی داس جی کے پدو کمل بارم بارم بنا اُن کا وہ سی آرام کے تو حنومت ہو سہا حنومت ہو مک سہا لیت سدا سودھ دین کی سہج دیا کے دھام جن نی جنگ کروڑا نی دی تو پربوسری سی تارا تو پیمیوں بیسے تو بھگوان کی سدھ دھارا دھام پر سوکدیو جی کہتے راجن پرکشت بھگوان رام اس پرتوی پر آئی تو کوئی ایک کارن سے نہیں آئے بہت کارن ہے اُن میں سے کچھ ایک کارن بتاؤں کہ بھگوان کے جنم کے یہ آوطار ہونے کے پرتوی پر انیکوں کارن ہے کی نانا بھاتی نانا بھاتی رام آوطارا رامہ یڑ ستھ کھوٹی اپارا رامہ یڑ ستھ کھوٹی اپارا کل یوں گے تیرے وال نام آہارا سو مرے سو مرے نرم ترہی پارا کل یوں گے اپارا نام آہارا سو مرے نرم ترہی پارا تو پریمیوں ہمالے پروت پر ایک گفہ ہے نارج جی ایک بار بھرمن کرتے ہوئے وہاں پہنچ گئے اور اس گفہ کو دیکھ کر کہ ان کا من وہاں پر آسکت ہو گیا یا ایک سمادھی لگ گئی بیسے نارج جی کو جو سراب تھا دو گھرش ادربنے کا وہ سراب وہاں پر ٹوٹ گیا اور جب ان کو مہو ہو گیا تپشیا کا اندر گھبرا گیا کام دیو کو بھیجا لیکن جب کام دیو بھی نارج جی کو بچھلیت نہیں کر سکا پوری کام دیو کو بھی جب جیت لیا سمادھی پوری ہوئی اور ایک بار گھومتے برمہ جی کے پاس گئے برمہ جی سے کام دیو کو جیت لیا برمہ جی کہنے لگے نارج جی یہ بات میرے سے تو کہ دی لیکن کہیں آگے جاؤ تو مت کہنا نارج جی نے سوچی کہ اچھا کیوں میں نے کوئی چوری تھوڑی کری ہے کیوں کہوں نہیں بھگوان کی بھکتی کری اور بھکتی کو بھی نہیں کہوں اچھا برمہ جی سے کہ دیا ہم آراج نہیں کہوں گا لیکن کہلاس میں پہنچ گے بھگوان سنکر کے پاس اور سنکر جی کے پاس پہنچ کر کے جے ہو بھولی نات بھولی نات کہاں کہ آؤ نارج جی کہ پرمہ ایک بات بتاؤں کہ بولو کیوں نہیں جیتوگی لیکن یہ چرچہ میرے ہاتھوں کر دی لیکن کہیں آگے جاؤ تو مد کرنا نارج جی نے سوچی آخر کار اس میں کیا بیماری جس سے ملتا ہوں وہ یہی کہتا ہے کہ آگے جگ چرچہ مت کرنا کیوں نہیں کرو اور پریمی اور نارج جی پہنچ گے نارائن نارائن کرتے بے کنٹو بھگوان وشنو کو پرینام کیا بھگوان وشنو نے کہا آؤ نارد آؤ بڑی شبہ کی بات ہے سنتوں کا آگمان کہ بھگو اور سب کشل ہے بھگوان نے کہا نارد کام پر سب گھوم تے ہو آرے اور سب کشل تائے بھگو اور کیا بتاؤں میں نے ایک کام کیا کیا کر لیا بھئی بہت بڑی تپشا کری اچھی بات ہے تپشا میں پربو اندر نے کام دیو کو بھیجا میں کام دیو کو بھی جیت لیا بھگوان جان گئے کہ میرے بھکت کے ہردے میں اہنکار کا آنکر پھوٹ گیا اب اس کا اہنکار کو مجھے بٹانا پڑے گا کیونکہ میرا بھکت ہے اور میرے بھکت کا کلیان میں ہی تو کروں یہ کہیں کوئی اور چکر میں نہ پھرش جائے اس لئے سنت ہے تو یہ سنت ہی رہنا چاہیے نارد سنت ہے شادو ہے تو سادھو ہی رہنا چاہیے کئی اے سنت نہ بن جائے تو بھگوان نے ویچار کیا نارد جی تو پرنام کر کے جلیں اور نہ بھگوان نے کیا کیا جس راستے سے نارد جی آئیں اسی راستے میں ایک سہر بسا دیا نکم شہر واقع سی لیدی نام کا راجہ اور وسم آئینی نام کی کنیا جس کا بی بھاو ہو یا پدھارو آپ کو شادھو ہے سنت ہیں نارد جی بھونچ جا کر کہ راجہ نے پرانگ کیا مہاراج بڑے بھاگی کی بات ہے اس بی بھاو میں ساتھو کا سنت کا آنا بی راج اور تو شب کشل ہے بیٹی کا بی 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 اور اس نے سویم نے نیل نے لیا ہے کہ وہ سویم ہی اپنا پتی چنے گی جو سندر ہوگا اچھا اچھی بات بھی مہاراج اس کو بلاتا اس کو بھی آثیر بات دے دی رہا پریمی اور راجہ نے اپنی بیٹی کو بلوائی سکھیوں کے ساتھ پرنام کر ویا اور کہ مہاراج اس کی بھی کوئی بھایت ریکھائیں کیسا مل جائے گا دیکھو نارد جی نے ہست ریکھائیں بھاگ ریکھائیں جب پڑھی تو بھاگ کی ریکھائیں تو کہہ رہی تھی تو کچھ اور بھاگ کی ریکھائیں تو کہہ رہی تھی یہ جس کے گھر جائے گی وہ عجر ہے عمر ہے وشو ویجیتا نارد جی نے سوچ کہ میں کیوں نہیں اس سے بھاگ کر لوں عجر عمر ہو جاؤں گا وشو ویجیتا ہو جاؤں اچھا ایسا بچار کر بھی پڑھ لی بھاگ ریکھا اچھا بھر ملے گا اور نارد جی ترنت وہاں سے چل دی ہے اب رستے میں بچار کرنے لگے کس کے پاس جاؤں کیونکہ یہ تو بہت سندر ہے اب یہ تو جو کوئی اس کے برابر کی جوڑی کا سندر ہوگا اسی سے تو بہا کرے گی اب سندر کون ہے برحمہ جی سے مانگو تو برحمہ جی تو سندر نہیں سیو جی بھی نہیں بھگوان وشنو ہی سندر انہی بھگوان وشنو کے پاس میں گئے اور جا کر کہ پربو کی آپ روپ دیو پربو مو ہی آنے پربو ہی آنے بھا تی نئی پا مو ہی اچھا بھگوان نے کہ نارا جی اب ہی تو گئے دی تم کیا بات ہو گئی پربو مجھے تو آپ کا روپ دے دو بھگوان نے کہ کہ وہ تو میں دے دوں گا لیکن کوئی بس اسی میں میرا لیکن پربو ایک بات اور کہ ہوں آپ اپنا روپ مجھے دے دیا تو میرا ضرور آپ تو پربو ترلو کی گنات ہو پربو ایک بات اور مانگو آپ سے بھگوان نے کہ مانگ پریمی جب کوئی وقت کسی سے مانگتا ہے تو پہلی بار جب مانگتا ہے جب تو ہی دے کی مانگتا ہے من کی بات اور دوسری مانگتا نہیں جرد تو آپ کی کم سے بھی کم چل جاتا لیکن جب دینے والی کے جگ لے جاؤ بھگوان نے کہ دیا کہ اور مانگ لے تو نارجی اب کیا مانگ رہے ہیں روپ مانگ لیا وہ تک تو ٹھیک تھا لیکن نارجی نے کہ بھرہو کہ جی ویدی ہو ہو نات ہیت موڑا میرا ہیت ہونا چاہیے بھگوان نے کہ تیرا ہیت نہیں میں تو پرم ہیت کروں گا تیرا کلیان نہیں پرم کلیان کروں گا اور پریمیو ایسا کہہ کر کہ نارجی کو نارجی نے سوچا کہ پربو نے مجھے بہت سندر بنا دیا اور بھگوان نے روپ دے دیا ہری 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 نارجی سوچ مجھے خوب شندر بنا دیا تو پریمیو نارجی چل دیئے وہی اس شبہ میں جہاں پر وش مہین سویمبر ہو رہا تھا جیسے نارجی پہنچے لوگ دیکھنے لگے اور وہی پر وں تو پریمیو جیسے ہی وشمہین ادھر آئی اور ادھر سے بھگوان وشنو نے وشنو میری میا ہے لکشمی کا روپ ہے اس لئے مجھے بھی راج کمار بن کر چلنا چاہیے اور راج کمار جی کو پر کرنا چاہیے تو بھگوان وشنو ایک راجہ کا کمار بن کر اور راج کمار بند کر مالا ڈالی اور پریمیو ویبھاؤ ہو گیا اور بھگوان راج کمار کو لے کر کے اور چلے گئے جیسے گھنو نے کہا مہاراج شادی تو ہو گئی بھگو تو ہو گیا کوئی راج کمار لے گیا کہ ہاں کہ ہاں نارد جی کو کرو آیا اور کرو میں آکھیں لال ہو گئی اور وہاں سے چلے کہ اس ویشنو کئی اسی نے کوئی ناٹک نہیں کر دیا کوئی علش اپنا نہیں بھیج دیا آج اس کو میں نہیں چھوڑوں گا اور رسے میں بھگوان ویشنو راج کمار کے روپ میں مل گئے وہ ہی راج کمار جان گئے کہ اسی نے ناٹک کیا اور بھرمیو نارد جی آنکھیں لال ہو گئی اور ویشنو کو بھگوان ویشنو سے کروڑ کر کے سراپ دینے لگے ہیں اے ویشنو میرا پہلا سراپ کی بنچے اموہی بنچے اموہی جوانی دھاری میرے ہاں سویتا نے گھر ہوں سراپ مم اے ویشنو میں تمہیں سراپ دیتا ہوں تم نے مجھے تھگ لیا اور جو روپ دھر کے تھگا ہے وہی روپ تمہیں دھر کے اس پرتوی پر آنا پڑے گا راج کمار بن کر کے تھگ ہے نا تو راج راجہ کا کور ہی بن کر کے اور ہے ویشنو اس پرتوی لوگ پر آنا پڑے گا یہ میرا پہلا سراپ ہے کروڑ سانت نہیں اور میرا تیس راج آپ کی مم یا پکار کین تم بھاری ناری ویرہ تم ہو دو خاری آج جیسے اس ری کے لئے میں دکھی ہو رہا ہوں ایسے تم بھی اس روک میں یا پر پتھ برانے کے ناری کے ویرہ میں ناری کے دکھ میں بن بن میں گھوم تی رہو گے یہ میرا تیس رہ سراپ ہے پہنیو جیسے بھگوان نے اپنی مایا ہٹائی نا تو راج کمار ہے وہاں پر اور نا راج کمار چطر بھگوان پرگت ہو گئے ناری جی نے دیکھا پرہو یہ کیا کہہ دیا میں آپ کو کیا کیا سراپ دے دیا بھگوان نے کہ ناری اس میں تمہارا کوئی دوش نہیں میں کیول پرتھوی پر اسی کارن سے نہیں جاؤں گا میرے پرتھوی پر جانے کے انے کو کارن ہے بہت سے کارن ہے لیکن ان میں سے ایک کارن یہ بھی ہوگا آپ انیتہ نہ سوچیں اور پریمیو بھگوان سنکر کشما پر آردھنا کرنے لگی پربو میرا تو اب آپ کو سراپ دے دیا اندر ہی اندر ہردے جل رہے میری ہردے کی جلن پربو کیسے مٹے گی تو پریمیو بھگوان کینے لگی نارد آپ ایسا کرو آپ کی ہردے کی جلن مٹ جائے کی جب ہو جائی سنکر ست نام جب ہو جائی سنکر ست نام بھگوان بھگوان کی سو نام جب کرو آپ کی ہردے کی جلن مٹ جائے اور پریمیو یہی بھگوان وشنو پرتری پر جا کر راج کمار کے روپ میں جنم لیں رام کے روپ میں اور بندر سائتہ کریں گے بندر کے روپ میں جائیں گے شکری بھالی ہیں اور پریمیو ادھر سے بھگوان دردر بھٹ کے لئے سکدیو جی کہتے راج پریشن بھگوان اس درادھام پر آتار تو لیں 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 وہ بھی تو کوئی ہو کس کے آکر کے جنم لیں گے تو پریمیو منو اور ستروپا نے بہت بڑی گھوڑ تپشا کری دو دس اکس منتر کا جاپ کرتے کند مول پھل کھا کر کے جو تپشا کرتے کرتے پریمیو چھ اجار ورس بیت گیا آگے آنے والے سات اجار ورس تک پھل پتی ان کا بھی تیار کر دیا کیول مانگو اسی سمیں پر پریمیو جب منو جی مہاراض ستروپا نے نین کھولی چترو بھگوان کی آکر شوانی ہوئی ہے اور پربو میں کیا مانگو میں تو مانگنا بھی نہیں جانتا ہوں تو منو جی مہاراض سے بار بار پربو کہہ رہے کہ جیسے بھگوان نے اس کو کہہ دیا بھیا کچھ تو مانگ کس کچ بھی مانگ انرپ مو ہی بھاو میں جیسے کہہ دیا کہ مجھے ہی مانگ لے اور کچھ مانگ نہ نہیں جانتا تو مانگ انرپ مو ہی ایک بھاو تو مجھ سے مانگ اور دوسرا بھاو ایک کچھ مانگ نہ جانتا نہیں تو مجھے ہی مانگ نات کے اُس تِبھاو چاہو تمہ ہی سمان ستہ پرابو سن گون دوراؤ پرابو آپ سے کیا مانگ مجھے تو آپ کے سمان ہی چاہو تمہ سمان ستہ آپ کے سمان بیٹھا چاہیے بھاوان کہنے لگے بھائیہ میرے سمان تو سنسال میں کوئی دوسرا نہیں ہے اب تو مجھے ہی تمہارا پتر بن کر آنا پھلے تو بیمیوں یہی منو جی مہاراج راجہ دسرت کے روح میں جنم لیں گے اور سترو پا جی کوش علیہ کے روح میں جنم لیں گے اور انہی کے یہاں پر بھگوان اپنے انسو شہید جنم لیں گے اور بیمیوں سکھدیو جی کہتے راجن پرکشت چلو بھگوان رام کے روح میں جنم لیں یہ راجہ بن جائیں گے تو کیا اسی کارن سے بھگوان جنم لیں نہیں بھگوان جنم کب لیتے ہیں جب جب بھی کوئی پاپی پرتوی پر اتیا چار کرتا ہے تو کوئی پاپی بھی تو آئیں جب وہ اتیا چار کرے گا دیو تا دکی ہوں گے پرتوی مات دکی ہوگی گو بھگوان جنم لیتے ہیں تو بی می ہو رکش سو جو ہے لنکا پتی راور اس کا بول والا ہے پرتوی پر بڑے بڑے اتیا چار کرنے لگا بھپر اور بھرام کو جب ستانے لگا اور پیمی جب اس کا اتیا چار اس کا پاپ و پرتوی پر بھاری ہونے لگا بھگوان جی کی شرن میں گئے بھرام جی نے سیو جی کو ساتھ میں لے کر بھگوان کی بھرارت نہ کری کوئی کہتا بھگوان کشیر ساگر میں رہتے کوئی کہتا بھگتوں کی ہردے میں رہتے ہیں کوئی کہنے لگا کہ بھگوان الگ الگ بھاؤ جب سب نے اپنا عویقت کر دیا سب اپنے اپنے بھاؤں کو عویقت کر رہے ہیں اس ہی سب بھاؤں بھگوان بھولی ناث بھی پاپر بوجود تھے سنکر بھگوان کہنے لگے کہ بھئی آؤ ایسی بات نہیں کہ بھگوان کے ول بے کنٹ میں نواز کرتے ہو بھگوان تو سب جگے پر موجود ہے بھاب ہونا چاہیے اور بیمیوں سب نے جب دھیانکیا سندر آکش وانی ہوئی آکش وانی کا بھرمہ جی دیوتا ہی سیو جی منو جی مہاراج اور سترو پا جی پشا کری ہیں وہی منو اور سترو پا آیت میں راجہ دستر اور کوسل لے کے روپ میں جنم لیں گے انہیں کے یہاں پر میں اپنے انشوں سہیت انہ کے یہاں پر جنم لوں گا یہ دیوی دیوتاؤں آپ سبھی بندر بھالو بن کر کے میری لیلہ میں سہیو کرنا اور آپ نے جے جے کار کاری سندر آکہ سوانی کی اور سبھی دیوتا پرتفی پڑھا کر کے جنم دھا کرے ہیں اور پریمی اُدھار سیت المند سگند ہوا چلنے لگی اور سکدیو جی کہتے راجن پرکشت شوریہ ونچ میں ایک سے بڑھ کر ایک پرتا پی راجہ ہوئے ہیں بیچ میں رکی رہیں وعی تری سن کمار آج کے پڑھ آئے کے ونچ میں حری شند روحیت رہو آج دلی بھاگی رت بڑے بڑے پرتا دی راجہ ہوئے وہ بھاگی رت انہیں کے منس میں راجہ شگر ہوئے شگر کے شاٹ ہزار پتر تھے لیکن سراب موس گیا کپل مونی کا جل کر کے راک ہو گئے تو راجہ سگر سوچ لگا کہ جلے ہوئے جل میں ڈوبی ہوئے کی موکش نہیں ہوتی ہے میرے ان پتروں کی موکش کیسے ہو تو پریمی اوپ آئے پوچھا بھگوان کی آردنا کری اکاش شوانی ہوئی گنگا پرتوی پر آ جائیں تو موکش ہو سکتی ہے موکش آخر کار تپش خوب ہوئی لیکن گنگا پرتوی پر نہیں آئی گنگا پرتوی پر گنگا نے کہ میرے ویق کو دھارن کون کرے آخر کار بھاگیرط نے تپش کری اور بھاگیرط جی مہاراج ہی گنگا کو پرتوی پر لے کر کی آئے ان کے پور بجو کا ادھار کیا انہیں کے ونس میں مہاراج دلی پوئی رگ ہوئی آج ہوئی اور انہیں کے ونس میں چل کر کہ مہاراج دسرت ہوئی دسرت جی تو کہتے کہ دسرت جی نہیں ایسا پور نے کیا تھا جن کے یہاں پر بھاگوان کا جنم ہوا تو بیمیوں ایو ایو پتر پرابط نہیں ہوا آخر کار رششنگ مونی کو بلا کر وششت مونی کے ماتھیم سے یگ کر وائی یگ میں خیر کیا ہوتی ملی اور اس کے پرطاب سے تانیہ گل پتی ہوئی اور سمیں آگیا اور ایو تھی شگندیت پاونج پہنے لگی ہے اور نومی تھی آگئی ہے کی نومی تھی نومی تھی مجھو ما زپنی تا سکل پاک شے ابھی جی تے ہری تی تا آم سی آم سی آم مجھے رہا مجھے رہا مانگل بھاوانا مانگل ہاری جب شو رش نک آج رو بہاری گا مجھے آم سی پیمیوں نومیتی تھی اور مدھوماش مہینہ پربو کا پراغٹیا آیو دھیان رشنہ دوسرت کے محل میں جب ہوا ان کے ساتھ بھرت جی مہاراج بھرت کے ساتھ میں لکشمن جی مہاراج اور سترگنجی کا بھی جنم شنشکار ہوا اور پیمیوں شوریہ بھگوان نے بھی درسن ہیتو جیسے ٹکٹک ہی لگا دی ہو تیہار رہے ہوں لیکن آج چندرمہ بڑا دکھی ہے ویچار کرنے لگا چندرمہ کو بھگوان کی درسن نہیں ہو رہے ہیں اور بھگوان چندرمہ کو کہہ رہے ہوں کہ بھئیہ اگلا جب اتار لوں گا تو میں تمہیں بھی پرشن کروں گا کیونکہ سوریہ ونس میں آرامہ اتار اور چندر ونس میں کھرشنہ اتار ہو گا تو پیمیوں دسرت جی پھر خانوں میں جب یہ کشی کا سمچار پہنچا اور راجہ پرشن نتہ پوروک گریبوں کو دان کرنے لگا پرشن نتہ پیگٹ کری ہے شاریہ یودھیا میں کشی کا ماؤل ہے بہت ہی پردھا بستہ میں جاکر کے پتروں کی پرابتی ہوئی راجہ دسرت کو اور پریمیوں یودھیا باسی بہت پرشن ہے کہ آج ہماری راجہ کا پرنیوں کا اعودہ ہو گیا ہے تین اور آنیوں کے چار چار پتروں کا جنم ہے تو پریمیوں آودھا باسی سبھی راجہ کے دوار پر آئیں اور بہت ہیاں پردان کرنے لگے ہیں رام جنہ سنے آئی کو سلہ بی آبے دو پر آئی رام جنہ سنے آئی کو سلہ بی آبے دو پر آئی رام جنہ سنے آئی کو سلہ بی آبے دو پہ رہا تھی رہا بی آبے دو پر آئی رام جنہ سنے آئی کو سلہ بی آبے دو پر آئی موسیقی موسیقی